بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان زیشان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دریافت وید زیشان ناظرین آج کی ہماری دریافت ایک ہندوہ کا بہت پرانا قدیمی مندر ہے میں اس وقت موجود ہوں پاک پتن شریف کے ایک چھوٹے سے قصبے ملکہہنس میں ملکہہنس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ شہرت یہاں کی قدیمی مسجد کا وہ حجرہ ہے جہاں حضرت وارش شاہ رحمت اللہ علیہ نے ہیر لکھی تھی اس کی ویڈیو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس مندر کا نام شریف کرش پرنامی مندر ہے جو کہ ملکہہنس میں موجود ہے یہ پاک پتن شریف زیلا ساہیوال منجاب پاکستان میں موجود ہے دوستو اگر آپ یہاں پرنامی مندر میں آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پاک پتن شریف سے تقریباً بارہ کلومیٹر اور ساہیوال سے تقریباً تین تیس یا چونتیس کلومیٹر دور ملکہہنس ہے ملکہہنس میں یہ موجود ہے اور آپ یہاں بہہ سانی آ سکتے ہیں آج میں آپ کو اس مندر کی سیر کرواؤں گا اور اس کے مطلق معلومات بھی آپ سے شیر کروں گا ناظرین اب سین یہ ہے کہ اندر جانے کے لیے کافی دشواری اٹھانی پڑتی ہے وہ اس لیے کہ اندر ایک فیملی رہتی ہے جو کہ اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی یہ مجھے دوست ایک ملے ہیں یہاں کے رہشی ہیں اور ان سے میں نے مندر کے بارے میں پوچھا تھا وہ خود مجھے یہاں لے کر آئے ہیں تو یہ اب ایک لڑکے کو کال کر رہے ہیں جو کہ اس مندر کے اندر رہتا ہے ٹھیک ہے وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے اس کو کال کر رہے ہیں کہ آئیں یار میرے ایک دوست آیا ہے تو اس کو مندر دکھانا ہے تو اگر وہ دوست آ جاتا ہے تو ہم مندر آپ کو اندر سے بھی دکھائیں گے ورنہ آپ کو یہ میں باہر سے دکھا رہا ہوں یہ جو آپ کو دروازے نظر آ رہے ہیں لکڑی کی یہ کسی زمانے میں دکانیں تھی جو اس مندر کی ملکیت ہیں اور یہ جو تھوٹی پھوٹی دیواریں ہیں یہ سارا حصہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے دائیں بائیں جو بھی گھاریں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے مندر کے حصے میں یہ مندر کی ملکیت ہے یہ بہت بڑا مندر ہے آپ یہ مندر کا دروازہ دیکھ رہے ہیں مین انٹرس ہے یہ مندر کی وہ پر خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا جرو کا کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت یہ پانچ منزلہ بلڈنگ تھی اور یہ تقریباً اس کے ایک سو کمرے ہیں جو اس وقت کافی خستہ حالی کا شکار ہے تو ناظرین یہ جو دائیں بائیں آپ کو جتنے بھی پرانے یا نئے جو آپ کو مکان نظر آ رہی ہے ساری کی سارے ملکیت ہے اس مندر کی اس مندر کے دائیں بائیں پیچھے آگے جتنے بھی مکانات بنے ہوئے ہیں یہ ساری مندر کی ملکیت ہے یہ بہت بڑا مندر ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ منزلہ مارت تھی اور تقریباً ایک سو کمرے تھے اس مندر کے ابھی یہ بائی پھر کال کر رہے ہیں اس دوست کو کہ یار جلدی آجاؤ اس بائی نے جانا ہے تو اندر سے مندر دکھانا ہے وہ بہانے لگا رہا ہے آگے سے تو یہ دراصل بات یہ کہ اس میں جو فیملی رہتی ہے اور یہاں میرے اندازے کے مطابق دس سے پندرہ فیملیز رہتی ہیں اس مندر میں اب یہ کس حیثیت سے کس حق سے رہتی ہے تو محکمہ سارے قدیمہ ہی جانے کیونکہ یہ ایک ہماری ہسٹوریکل پلیس ہے ہمارا یہ پاکستان کا تاریخی ورثہ ہے چاہے یہ مندر ہے مسجد ہے کوئی محل ہے کوئی قلعہ ہے یہ اب پاکستان کا ورثہ ہے یہاں کو کیسے رہ سکتا ہے کس حیثیت سے اگر محکمہ سارے قدیمہ نے انہیں خود یہاں پر بٹھایا ہے تو بھائی ان کو یہاں سے اٹھائیں ان کو کوئی اورگار لے کے دیں ان کے لئے مکان کا بندوبست کریں اور یہ سیاہوں کے لئے کھولیں میرا کام ہے پاکستان میں سیاہت کو پرموٹ کرنا میں پرموٹ کرتا رہوں گا اور حق بات کہتا رہوں گا اس مندر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بھائی جان تو یہاں اس فیملی کو مکانات لے کے دیے جائیں تاکہ یہ باہر رہیں اور یہ سیاہوں کے لئے کھولا جائیں برحال فائنلی کافی دشواری کے بعد کافی مشکلات کے بعد میں اس مندر میں داخل ہو چکا ہوں یہ آپ مندر کا اندرو نے یہ ساب دیکھیں گے یہ مندر کا سہن ہے اور یہ اوپر نیچے آپ کو چاروں طرف آپ کو کمرے نظر آئیں گے جن کی تعداد ایک سو ہے اور یہ جو سامنے آپ کو مین دروازہ نظر آ رہا ہے یہ جو دیکھو کہ ستونوں کی جگہ پہ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور بہت ہی خوبصور دروازہ ہے اور بہت پیارا لکڑی کے اوپر بہت پیاری ڈیزائنگ ہوئی ہے اور میرے خیال کے مطابق یہ جو لکڑی کے اوپر کام ہوا ہے یہ چنیوٹی کام ہوا ہے آپ اس وقت جو یہ جو امارت آپ دیکھ رہے ہیں مندر کی یہ تقریباً آج سے دو ڈیسو سال پہلے کوئی یہاں کا راجہ تھا جس کا نام مہنت دربارہ یا مہنت دربار سنگھ تھا یہ اس نے تمیر کروای تھی اس مندر کی جو شروعاتی تمیر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی تقریباً آٹھ سو سال پہلے کی ہے یہ بہت پرانا مندر ہے جس وقت حضرت وارشاہ یہاں ہیر لکھ رہے تھے تو آپ لوگوں نے اس مووی میں بھی دیکھا ہوگا وارشاہ والی مووی میں کہ ایک بھاگ بری تھی وہ اسی مندر کی داسی تھی ٹھیک ہے وہ یہی مندر ہے جس کی وہ داسی تھی بھاگ بری جو کہ ہیر اپنا وارشاہ والی مووی میں آتی ہے ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں اب سچی کہانی ہے یا پھر ایک افسانہ ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس مندر کا خوبصورت نظارہ اندر کی طرف سے ٹھیک ہے چاروں طرف سے آپ کو مندر دکھا رہا ہوں یہ مندر بہت ہی خوبصورت ہے اس مندر میں لکڑی کا کام ہوا ہے سنگ مرمر کا کام ہوا ہے اور سرک پتھر کا استعمال ہوا ہے اور پرانے وقتوں کی ٹائلوں کا یہاں پہ بہت کام ہوا ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری مورتیاں اس وقت بھی موجود ہیں اس مندر میں لکڑی کی بنی ہوئی ٹھیک ہے لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے دیوتا بھی تھے ان کی بھی یہاں پہ مورتیاں تھی ٹھیک ہے جیسے پانی کا دیوتا سوری کا دیوتا دھوپ کا دیوتا ایسے بہت سارے دیوتا تھے جن کی اندر مورتیاں تھی جو اس وقت موجود نہیں ہیں یہ دیکھیں آپ اوپر چھت پہ یہ بھی لکڑی کی مورتیاں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں مندر کا اندرونی حصہ یہ مندر کا شاید وہ مین دروازہ ہوگا جہاں پہ بڑے بڑے بت رکھے ہوں گی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں مندر کا برحال میں اتنے ہی دکھا سکتا تھا کیونکہ اندر فیملی ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ شوٹ نہیں کر سکا تو لہٰذا یہ بہار آپ کو یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے دروازے کے اوپر اگر کوئی ہندی جاننے والا بھائی ہے تو وہ مجھے کومنس ایکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ جو دروازہ آپ کو بیرونی دروازہ ہے اس کے بارے میں یہ بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں چند سال پہلے سکھ آئے تھے اور انہوں نے اس دروازے کا پاکستانی پچاس لاکھ روپے لگایا کہ یہ ہمیں لے جانے دیں لیکن انہوں نے نہیں لے جانے دیا یہ اس قدر امپورٹٹ ہے انہیں انڈیا والوں کے لئے ٹھیک ہے تو انڈیا سے بھی ہمارے بھائی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ انڈیا والے بھائیوں سے ان کو میں دکھا رہا ہوں یہ پرنامی مندر جو کہ بہت پرانا ہے بھائی یہاں جب میں آیا تو کافی مشکل سے اس لڑکے کو کال کی کہ یار آئیں مندر دکھائیں وہ بہانہ لگاتا گیا پھر اس دوست نے مجھے کہا کہ آپ چلیں میرے دیرے پہ وہاں جا کے بیٹھیں پانی شانی پیتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ آ جائے گا تو میں آپ کو مندر دکھا دوں گا لہذا وہ تو آیا نہیں پھر اس کا ایک اور بھائی ہے یہ بھائی دوبارہ اس کے پاس گیا ہے تو اس کے بھائی سے بات کی ہے جس کی وجہ سے میں مندر مندر اندر سے آپ کو دکھا سکا ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں یہ ساری دیواریں یہ بھی مندر کا حصہ ہیں ادھر سے بھی دیکھ لیں وہ دور تک آپ کے نظر جائے گی یہ سارا مندر کا حصہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً چودہ مربع زمین بھی اس مندر کے لئے وقف کی گئی ہے جو یہاں موجود ہیں یہ اب بھائی کا ڈیرہ ہے اور سامنے یہ جو دوست ہیں اس کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے مجھے مندر دکھانے دیا اور آپ لوگوں تک بات پہنچی تو میں اب گھر چلتا ہوں ملتے ہیں پھر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکھ بان